السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ جو کومنلی سٹوڈنٹس سی اسز اور پی ایم اس کے اگزام میں خصوصاً پیپر کے اندر پاکستان افیر یا کرنٹ افیر یا کوئی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ کے پیپر میں جو مستکس کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈنگ اٹیمٹنگ دے پیپر وہ کیا ہوتی ہیں اور ان کو کون سی مسٹیکس ہیں جو نہیں کرنی چاہیے پر کس طرح سے ان کو اپنے پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے کون کون سی طریقہ کار ہیں جو اڈاپٹ کرنے چاہیے اور کون سا پروسیجر ہے جو انہیں اون کرنا چاہیے ریگارڈنگ تو اٹیمٹ دے پیپر اندر پیپر اندر پیسٹان کیونکہ اس اگزام میں موسٹری جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور نیچر سائنسز کے ہوتے ہیں دیٹس ٹوٹلی ویری کر رہی ہوتی ہے فرم سوشل سائنسز تو دیو تو دیس ریزن ان کو یہ پروبلم فیس کرنے پیڑتے ہیں اور آلماسٹ آہ نائن آٹ آٹ آف ٹین سٹوڈنٹس آہ ان پروبلمز کا وکٹم آئیز بنتے ہیں اور اپنے پیپرز کو یا تو ایم بیلنس کرتے ہیں یا اپنے قریشنز کو ایم بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے ہے جو کامپیٹیٹیو اگزام آہ کسی بھی لیول پہ آپ دے رہے ہیں ڈسکرپٹیو آہ پوائنٹ آو ڈیو سے تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے خاصوصاً question attempt کرنے کے لیے کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو writing skill ہے that is your mature stage of your preparations اور یہ that is not a easy that is a tricky اور اس کو through practice جو ہے وہ آپ learn کر سکتے ہو otherwise ایک common student ہمیشہ writing phobia میں involve ہوتا ہے اور due to this reason وہ practice میں نہیں جاتا اور practice میں نہ جانے کے وجہ سے وہ اپنے اگزام کو ہمیشہ problematic کر لیتا ہے تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں common mistakes جو خاصوصاً ہمارے students پی ایم ایس میں یا سی ایس میں جو جا رہے ہوتے ہیں وہ problematic ہو رہے ہوتے ہیں most common mistakes کونسی ہوتی ہیں جو 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 ان کو face کرنی پڑتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات کہ وہ question کو سمجھتے نہیں ہیں question میں پوچھا کیا جا رہا ہے اور اس کی multiple reason ہوتی ہیں ان میں multiple reason یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف topic کو دیکھتے ہیں کہ کس topic سے question آیا ہے اور چونکہ انہوں نے اس topic کے اوپر cramming کی ہوئی ہوتی ہے thoughts provoking style سے نہیں پڑا ہوتا ان کے پاس اتنا content نہیں ہوتا تو لہذا question کسی بھی angle سے آئے اور بس انہوں نے topic دیکھنا ہے اور اس topic پر جو انہوں نے cram کیا یا پڑا ہے وہ ہی انہوں نے reproduce کر دینا over the paper تو یاد رکھئے کہ یہ اس exam کی demand نہیں ہے تو لہذا ایسی صورت میں آپ سب کو کیا کرنا ہوتا ہے پہلے تو cramming جو reading capacity ہے اس کو تھوڑا سا mold کرنا ہوتا ہے اور اس sense میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو cramming کی وجہ ریڈ کرنا ہے just like novel ہم جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے academy میں اپنے students کو کہ you should read like novels not you have to cram about the things about the content تو لہذا آپ نے اپنے questions کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ questions کس طرح سے پوچھا گیا ہے اس کی demand کیا ہے کس angle سے وہ required کر رہے ہیں آپ کا content تو آپ اس کو balance کریں گے تو پہلی stage جو ہوتی ہے کسی competent student کی exam کے اندر کہ وہ question کو ہمیشہ balance way سے attempt کرتا ہے balance approach کس طرح سے چل رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آگے ہم ایک example بھی آج آپ کے ساتھ discuss کریں گے کہ ایک question کو balance کس طرح سے کر سکتے ہیں تو پہلا point جو پہلا problem یا blender ہوتا ہم کرتے ہیں اپنے پیپرز میں کہ ہم questions کو imbalance کرتے ہیں دوسرا ہے question کو ہم misunderstand کر رہے ہوتے ہیں مطلب questionnaire کیا ہے question statement کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بس صرف ہم اس question کا جو major topic ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور due to this is more than 75% جو students ہوتے ہیں وہ question کو hit ہی نہیں کر رہے ہوتے وہ irrelevant content question کو لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو marks نہیں مر رہے ہوتے اب وہ اس کے بعد ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے question کو attempt کرنے کی نوستری exam میں جو student بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ایک problem رہتا ہے کہ وہ جلدی جلدی سب چیزیں کرنے کے اس میں ہوتے ہیں یہ ان کے منظریک time بہت short ہے اور وہ بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں تو لہذا جتنا بھی ان کے mind میں ہے وہ ساری چیزیں وہاں پہ paper پہ deliver کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوتی you have enough time to manage your paper لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے question سمجھنا ہے کہ آپ نے آپ سے question پوچھا کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس کے relevant answer content کی form میں لکھنا کیسے تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو three hours کے paper میں آپ کو ہم اپنے students کو پندرہ سے بیس میں کہتے ہیں کہ you should read the questions at least more than two or three times اور اس کو understand کر رہے ہیں ان کے key words نکالیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا relevant content جو ہے وہ outlines کی form میں بنا کے اور اس کے اس کے مطابق پھر لکھنا شروع کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو misunderstanding issue ہے related to the question statement وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو اگلا ایک concern ہوتا ہے وہ کہ ایک serious اور mature attitude reflect نہیں ہو رہا content کے حوالے سے for example way قسم کی statement آتی ہے journal stance لیا جا رہا ہوتا ہے وہ arguments نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو major concerning point examiner deal کروانا چاہ رہا ہوتا ہے آپ سے وہ نہیں ہیں تو na fax and figure ہیں na exemplify کیا ہے جنرل statement دی ہوئی ہیں جنرل stance کے حوالے سے arguments نہیں ہیں just students جو کیا کر رہے ہیں information convey کر رہے ہیں تو papers میں paper کی demand کیا ہے اور paper لینا کیوں چاہ رہا ہوتا examiner آپ سے اگر ہم اس کے exam کے point of view سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کا point of view جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی issue کے بارے میں یا کسی challenge کے بارے میں یا کسی major event کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور آپ کا اپنا point of view کیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ problem یہ آتا ہے کہ جو cramers ہوتے ہیں ان کا تو کوئی point of view نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے تو وہ content cram کیا انہوں نے reproduce کیا چاہے وہ کسی بھی انگل سے پوچھا جائے انہوں نے وہی لکھنا ہے جو انہوں نے cram کیا ہے اب جو اگلی بات آتی ہے ایسے students جو کہ good reader ہوتے ہیں اور چیزوں کا understand کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے paper پر convey کرتے ہیں content اپنا جسی فائی کرتے ہیں جو آج ہم ان کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اب ایسا صورت میں آپ کو arguments بڑا مہچور دینا ہوتا ہے اور اس کو پھر آپ کو exemplify کرنا ہوتا ہے suitable examples کے تھو کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے اور کتنی relevant ہے according to the demand of the questions اور آپ اس کو کیسے جسی فائیڈ کر رہے ہیں تو سوٹیبل examples اور اس کے بعد brainstorming نہیں کرتے ہیں ہم لوگ for example اب ہم لکھنے لکھتے ہیں تو ہم پہلے ٹھہر کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے content کو portrait کرنا ہے اور اس سنس میں content کو mainstream میں لانا ہے اور rearrange form میں لانا ہے ہم بس question پڑھتے ہیں اور لکھنا start کر دیتے ہیں اور جو جو ہمارے mind میں آتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ لکھتے چلا جاتے ہیں کون سا point پہلے لکھنا ہے کون سا point بعد میں لکھنا ہے کس طرح سے coherence کو engage کرنا ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ relevant رہنا ہے یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ہمارا student نہیں کر رہا ہوتا تو لہٰذا brainstorming کے ذریعے ان ساری چیزوں کو ہم engage کرتے ہیں خصوصاً جب ایسے کا paper ہم attempt کر رہے ہوتے ہیں تو اس سنس میں یہ ساری چیزیں ہمیں بقیادہ سکھائی جاتی ہیں لیکن بالکل اسی طرح کے pattern کے papers میں جو short ایسے آتے ہیں یا short question لکھنے پڑتے ہیں جیسے پاکسان فیر کرنٹ فیر یا political science یا آئی آر کا paper ہے یا gender study ہے تو وہاں پہ ہم یہ pattern adopt نہیں کر رہے ہوتے بس جو ہمارے mind میں آ رہا ہے ہم اسے لکھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہر questions کے اوپر کم از کم پانچ سے سات منٹ کیا کرنا ہے brainstorming کرنی ہوتی ہے اور ان جو ہیں وہ paper پہ جو ہے وہ mention کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو concern ہوتا ہے کہ questions کی demand کیا ہے اور ہم answer according to the demand of question لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے ہیں ایک question آپ سے پوچھا جا رہا ہے national interest کے بارے میں اور ہم national interest کے بجائے ہم جو ہے وہ international interest کی بات کر رہے ہیں ہم local interest کی بات کر رہے ہیں اور اس کو relate بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ question کی demand یہ ہی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں بس ہمیں چونکہ وہ آتا ہے تو ہم وہی اس لیے لکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں most students کو problematic کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں questions کو understand کرنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق اپنے answer کو ڈھالنا ہوتا ہے اور وہ some time آپ کو direct knowledge اس کے بارے میں ہوتا ہے some time آپ کو indirect knowledge سے help لینے ہوتی ہے اور examples کو جو ہے accordingly according to the demand of the question بنانا ہوتا ہے اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ content worthy نہیں ہوتا valuable content worthy content کب ہوتا ہے جب ہم to the point focused اور argumentative approach کے ساتھ questions کو attempt کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہر argument کو justify کر رہے ہوتے ہیں with a suitable example unfortunately ہم ہمارا most students جو ہے یہ یہ چیز ایٹم کرنے سے کاثر ہوتا ہے اس کے بعد argumentative approach نہیں ہوتی arguments actually کیا ہوتے ہیں arguments کو اگر ہم دیکھیں تو paragraph writing کا پہلا حصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لکھنا چاہ رہے ہو اس کے اندر آپ کا argument کیا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہو اور جو آپ سوچ رہے ہو اس کو پھر آپ کیسے explain کرتے ہو مختلف example سے تو لہذا اس ایسی صورتحال میں ایسا student اگر argumentative paper بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ he is very clear he or she is very clear about the topic and about the questions and he or she is going to deliver in a well way over the paper تو لہذا ایسی صورتحال میں صرف چند ایک students ہوتے ہیں جو اپنے arguments build کر پاتے ہیں according to the demand of the questions تو ایسے students کو ہمیشہ marks جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان کی readings بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اپنے ان readings کو ڈریکٹری اور انڈیکٹری انگیج کر رہے ہوتے ہیں again میں بار بار یہ ورڈ use کر رہا ہوں according to the demand of the questions اور demand of the paper تو ایسی صورت میں جو ہم سب سے اچھا paper سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے argumentative اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس arguments کو اگر آپ نے factuals way سے justify کہہ دیا تو وہ excellent paper ہو جاتا ہے لیکن موسٹ ہی ہمارے ہاں جو students ہیں وہ descriptive approach adopt کر کے narrative style adopt کرتے ہیں جو کے زیادہ تا کرامنگ کو reflect کر رہا ہوتا ہے اب جنرل سٹرنس ہوتے ہیں جنرل سٹرنس میں یہ ہے کہ جی آپ کو examples نہیں دے رہے بس آپ کہتے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وانیسان پور کنٹری اگوانیسان is a want on country لیکن وہ کیسے ہوا کیسے پورا رہا ہے how you can say that how you can prove it تو ہمارے پاس کو examples نہیں ہے نہ ہمارے پاس ان کا جی ڈی پی کا concern ہے نہ ہمارے پاس ان کا comparative approach بن رہی ہے نہ ہم اس کو explain کر رہے ہیں کہ since 1979 سے لے کر اب تک وہ کس سے want on country آ رہا ہے ہمارے پاس کوئی اس ایکسیمپل نہیں بس جس ہم نے جنرل سٹیٹمنٹ دے دی ہے اب وہ سٹیٹمنٹ غلط نہیں ہوتی but that was not going to be justified through the by the by the students to different examples which we can give which we can give but problem is this کہ ہمارا سٹوڈنٹ ان چیزوں کے بارے میں paper technique کے بارے میں یا اس کو اٹم کرنے کے بارے میں جانتا نہیں ان سارے چیزوں کو تو facts and figures نہیں ہوتے ہمارے پاس یا پھر ہوتے ہیں تو ہم ان کو drag کر رہے ہوتے ہیں embed نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے فائزمپل میں آپ کے سامنے کچھ ایک آدھا explanation رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں question جو ہے وہ attempt کرنا کیسے چاہیے ہم ایک questions کی طرف چلتے ہیں یہ questions پاکستان affair کا بھی ہو سکتا ہے current affair کا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اس question کو اگر آپ understand کر رہے ہیں اور ہماری جو strategy جو ہم اپنے اکیڈمی میں اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں inform کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں کہ ایکچولی آپ نے اس کو attempt کرنا کیسے فائزمپل question یہ ہے جی جس کس تا میجر ریزنز ڈیو ٹویچ ساکس پلیٹ فارم بکم ineffective as compared to SEO اب یہ question ہے جو کہ comparative demand کر رہا ہے آپ کے پاس comparative knowledge کو جو کہ دو میجر ریجنل organizations کے درمیان اپنی comparative approach adopt کرنی ہے اور اس پہ پھر یہ بتانا ہے کہ سارک کا platform as compared to SEO ineffective کیوں ہیں اس سنس میں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اس statement میں سے جو keywords ہیں وہ آپ point out کریں گے اور keywords کیا ہوتے ہیں وہ wording جو آپ کو indicate کرتی ہے کہ آپ کا جو آپ کی demand questions کے اندر وہ کیا ہے اور آپ کس طرح سے justified کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس statement میں سے keywords نکالیں گے اور اس کے بعد ان keywords کو سامنے رکھتے ہوئے اس questions کا cracks جو ہے وہ define کریں گے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی wording میں اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس question میں پوچھا کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم اپنے students کو ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو cracks ہے وہ اپنی mother tongue میں اپنے آپ کو سمجھائیں گے ہے لینگویسٹک ہمیں یہ بتاتے ہیں جو لینگویج کے specialist ہیں وہ کہتے ہیں کہ almost جو 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 سٹوڈنٹس اپنی mother tongue میں چیزیں کو engage کر رہے ہوتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ as compared to other students more than twenty to thirty percent زیادہ understanding ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیو ٹو دیس سیزن ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی question آیا ہے اس کو آپ اپنی mother tongue میں اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ پوچھا کیا جا رہا ہے تو اس سنس میں آپ نے وہ cracks جو ہے وہ بنانا ہے اپنے مائنڈ میں یا over the paper آپ اسے ریفور کے طور پر لے لیں اور بعد میں اپنی brainstorming کے ذریعے outline بنانی ہے brainstorming کیا ہے کہ سارک اور SEO کے بارے میں آپ جتنا کچھ جانتے ہیں وہ آپ paper پر لکھتے چلے جائیں ایک outline سی فارم میں اور اس کے keywords کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس brainstorming میں سے کچھ point ایسے ہوں گے جو invalid ہے جو invalid پوائنٹ ہے ان کو آپ نکال دیں جو valid پوائنٹ ہے ان کو آپ own کریں اور ان کو rearrange کر کے پھر outline بنائے اور ان کے اوپر پھر آپ لکھنا شروع کر دیں for example ان میں سے keywords کیا نکل سکتے ہیں بیجر reasons will be the first one سارک will be the second one اور ineffective جو ہے will be the third one اور compare جو ہے will be the fourth one اور SEO fifth one اور جو core words ہمیں اس سے ملتے ہیں وہ دو ہیں SEO اور سارک تو اس کا مطلب ہے ہمیں SEO اور سارک کے درمیان ایک comparative approach اس طرح سے بنانی ہے کہ سارک کیوں ineffective ہے as compared to SEO یہ ہمیں بتانا ہے اس 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 کے اندر اس اس question کے answer میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے keywords آگے جو highlight ہوئے ہیں blue اور red سے اور اس سنس میں ہم اس کو جو اور کرکس میں دیکھتے ہیں کہ جی کرکس میں ہمیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے یا ہم کیا انڈرسینڈ کر رہے ہیں کہ in this questionnaire we have to write down a comparative approach between sark and SEO and have to note down that on which footing sark is filled comparatively this is a major جو ڈیمانڈ ہے question کی اب اس کو ہم لوگوں نے relate کرنا ہے تو اس میں جو outline ہم بنائیں گے برینسٹرومنگ کے ذریعے وہی ہے کہ آپ کو ان کریں گے سارک کو ان کریں گے comparative approach ان دونوں کی بنا لیں گے اور سارک کی فیلورز کا understanding جنرلی کیا بن رہی ہے کہ یہ رائیولری شپ ہے between پاکستان اور انڈیا تو لہذا اس کی وجہ سے یہ سارک جو ہے ineffective ہے اور پورا ساؤتھ ایشن ریجن جو ہے وہ ویٹ ہو چکا ہے یا divided ہو چکا ہے between the two major countries of the south ایشیا اور اس کی وجہ سے سارک جو ہے وہ problematic ہو رہا ہے اور جبکہ سی او کے اندر بھی original countries ہیں جیسے کہ چائنہ ہے جیسے ریشیا ہے سینٹرل ایشیا میں سینٹرلیشن countries ہیں اور انڈیا پاکستان also the part of the سی او بٹ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کی جو رائیولری شپ ہے وہ اس نہیں ایفیکٹیو نہیں ہے ایس کمپیر ٹو سارک اور وہاں پہ چائنہ اور ریشیا کی جو conflict آف انٹریس ہے وہ بھی اس طرح سے dominant نہیں ہو رہا ہے تو what is the reasoning تو یہ ایک comparative approach آپ جو ہے وہ بنائیں گا اور in the end آپ ایسے conclusion نکال لیں گا کیونکہ آپ کے پاس forty to forty five minutes میں صرف اتنا ہی لکھا جانا ہے تو ایسی صورت میں آپ question number two کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ question آپ کیا کریں گے اس question میں اگر آپ ایک outline کے اوپر ایک ایک paragraph بھی بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے چھے paragraph بن جاتے ہیں اور forty minutes میں آپ hardly اتنا ہی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو most students کو آتا ہے کہ اچھا ہم question کو شروع کہاں سے کرے ہیں کہیں جو ہے وہ آپ کو کسی اکیڈمی کلچر میں یہ بتا جاتا ہے intro لکھیں جی اس کا background لکھیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ intro background کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا اب to the point کی بات آتی because we have enough knowledge enough continent content so that کہ جی ہم اس کو justify کر رہے آپ ایسی اسی سیدھی سیدھی بات کر لیں کہ جی ایسیو کیا ہے اور پھر آپ بتائیں جی سار کا platform اور ان کو بتائیں گی ان دونوں میں ڈیفرنس کیا اور پھر آپ بتا دیں جی کسار کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے سار کے انفیر ایفیکٹیو اور ایسیو کی پلیٹ فارم پر ایسیو کی اگزیم پلز نہیں ہیں یا ہمیں ملتی جس کے وجہ سے وہ ایفیکٹیو ہے ایس کمپیر ٹو اور کن کو یہ میں آپ نے اپنا پانٹا بھی بنا بتا دیتے ہیں اب question number two جو ہے وہ تھوڑا سا complex ہے as compared to the question number one تو اس میں یہ کہ do you think in the coming decade non-arabic countries can play an important role in Middle Eastern politics and also highlight the common interests of Pakistan and Iran in the original politics of Middle East تو تھوڑا سا complex question ہم نے بنایا so that آپ اس کو جان سکیں کہ اس questions کے تمام keywords کون کون سے ہیں اور یہ question آپ سے demand کیا کر رہا ہے اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے جو blue highlight words ہیں یہ سارے ہمارے نزدیک keywords ہیں جو آپ کو indicate کرتے ہیں کہ آپ نے اس questions میں engage کیسے ہونا ہے for example coming decade non-arabic countries important role Middle Eastern politics common interest Pakistan Iran original politics اور Middle East یہ ایسے wording ہے جو کہ آپ نے highlight کرنے اور ان کو دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے keywords ہیں اور ان کو پھر آپ نے engage کرنا ہے اپنے 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 content میں تو یہ ہم نے keywords نکال دی ہے coming decade non-arabic countries important role اور یہ سارے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی approach کو کھڑا کرنا ہے اب opening wording کیسے ہوگی کیونکہ یہ question دو حصوں پہ مشتمل ہے ایک تو جنرل آپ سے argument demand کر رہا ہے اور دوسرا specific جو ہے وہ مانگ رہا ہے جنرل کی ہم بات کر رہے ہیں تو جنرل جو ہے وہ non-arabic countries ہیں اور arabic countries اور Middle Eastern politics میں آگئی لیکن specific میں پاکستان اور ایران کا concern آ گیا جہاں پہ آپ کو second part of the question کے اندر یہ بات کرنی اگر آپ اس کو ignore کر دیں گے تو صرف اسی پہ پورا question آپ لکھ دیں گے تو it means you are going to imbalance the questions اور اگر آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو ignore کر دیتے ہیں تو بھی یہ imbalance question ہو جائے گا until کہ آپ ان دونوں parts کو question کو relate نہیں کرتے اپنے answer تک تب تک آپ کا یہ question balance نہیں ہو پائے گا تو ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو concern بنتا ہے وہ ہم ریجنل پولٹیکس آمیڈلیس سے start کر سکتے ہیں اور that is a journal اور میرا اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی سے arabic اور non-arabic countries exist کر رہے ہیں اور کسی سے ان کی politics اور ان کے انٹرس کیا کہاں واری کر رہے ہیں اور what is the reasoning behind the activeness of non-arabic middle eastern countries اور اس کے بعد پھر اگلا part جو ہے وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں وہاں پہ اس کا کریکس ہم کیسے find out کر سکتے ہیں کہ in this question we have to write about the non-arabic countries of middle east with the perspective of Pakistan and Iran's common interest in the region of middle east جو کہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اس questionnaire میں ہم نے ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے اور اس طرح سے ہم اس question کو design کریں گے اب brainstorming جب ہم کہیں گے تو بڑی جنرل سی ہو سکتی جنرل سے specific ہو سکتی specific to general ہو سکتی ہے now it's up to you کیونکہ یہ social sciences میں اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ اتنا confirmed نہیں ہو سکتے کہ جی آپ نے یہی لکھنا ہے تو صحیح ہوگا اور یہ نہیں لکھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا اب according to your knowledge according to your wisdom and based over your information which you have read you know that in previous resources جو آپ کے پاس تھے تو اس سے ساب سے تو سب سے پہلے آپ پریجنل پولٹیکس آف میڈلیست سے سٹارٹ کر لیں نان ارابی کنٹریز آف میڈلیست کی پولٹیکس کو دیکھ لیں پاکستان اور ایران کے concern بینگ آن ارب کنٹریز میڈلیست میں کسی سے انگیج ہو رہے ہیں اور ایکسٹراریجنل کنٹریز کا جو رول ہے وہ اس میں دیکھیں گے جس میں ایکسٹراریجنل کنٹریز یو ایسے ہے ریشیا ہے چائنا ہے کہ وہ ان کو کسی سے انگیج کر رہے ہیں میڈلیسترن ویسے آر اندہ آپ اسے کنکلوئین جو ہے وہ دے پائیں گے نو ڈاؤٹ ان سارے پوائنٹس کے اوپر آپ آرگومنٹس بل کر بل کریں گے اور اپنی اگزیمپلز جیسی فائی کریں گے اور فیکس ان فگرز کے ساتھ اپنی آرگومنٹس کو پروف کرتے چلے جائیں گے تو ناوی کینسے دائیٹ ایس ایکسپٹیبل بیلنس اپروچ جو کہ آپ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کی ہے نو ہم آپ کی طرف سے آپ کے طرف تھوکر رہے ہیں ایجز ایٹ کینڈ بی کنسیڈرز افار یور پریکٹس کے آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں جس لائک آور میتھڈالوجی تو آپ پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو لیے یہ آسان ہو جاتا ہے اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں بیسک جو نالیج ہے یا انفرمیشن ہے اور اس کو آپ اپنے نالیج میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا جندہ سا قویسٹن ہم آپ کے لیے لے رہے ہیں ہائیلائٹ دا میجر رول آف پاکستان ٹرکی اندہ وان پیس پروسس تو اس میں سے آپ کیا کریں گے پہلے کیورڈز نکالیں گے اس کے بعد پھر ایک کرکس نکالیں گے اس کے بعد برینسٹرومنگ کریں گے اور برینسٹرومنگ کے ساتھ آؤٹلائن اور آؤٹلائن کو پھر اپنے کیورڈز کے ساتھ کریں گے کہ کیورڈز جو دیئے ہیں پاکستان ٹرکی یہ وان پیس پروسس اس کے ساتھ آپ کے آؤٹلائن کتنی کراس میچ کر رہی ہیں اگر تو وہ کر رہی ہیں کہ ریفلک کر رہی ہیں انہی کیورڈز کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کونٹنٹ ٹھیک جا رہا ہے اور اگر نہیں کر رہی تو آپ اس کو ری ارینج کریں اور ری رائٹ کریں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آپ پرکستان افیر کرنٹ افیر ایون جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں ایون یاد ہے کہ ایسے ایک اندر بھی بروڈر سپیکٹرم پہ آپ پہ یہ میتھرالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کونٹنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں یاد رکھیے گا پریکٹس میکس پر فیکشن لہذا پریکٹس جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کی ریڈنگ اور آپ کی یہ کلاسز اور آپ کے یہ اکیڈمی کلچر اور آپ کا یہ جو ساری ایفرڈ ہے وہ رائے گان جاتی ہے تو لہذا اس سے کوئی فق نہیں پڑھ رہا آپ کہاں کیسے پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے ضرور فق پڑھ رہا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا اسے پریکٹس میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے اگر تو آپ اسے پریکٹس میں لا رہے ہیں تو ویلنگ گوڈ آپ ڈے بڑی ڈے امپروو کریں گے اپنی رائٹنگ سکل کے حوالے سے اور اپنی پرپیشن کے حوالے سے اور اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا ریویو کیجئے گا اپنے اس میتھڈالوجی کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ہوفولی آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور اس کو پریکٹس کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ